نئے سال پر دیسواسیوں کو ملا بڑا توفہ اس سے بڑا توفہ آج تک کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا جی ہاں یہ جو توفہ ہے سرکار نے نہیں دیا ہے یہ توفہ ایم جی نے دیا ہے اپنے کسٹومر کو جو کی ان پر سب سے زیادہ بلیو کرتے ہیں ایم جی نے ایک ایسے حیران کر دینے والا جو ویکل لانچ کیا ہے اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ چوک جائیں گے جی ہاں بڑے بڑے لوگ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے سوچ رہے ہیں اور اب اس نے سٹوک ہے وہ آؤٹ ہونے لگا ہے یہاں پر دیکھ سکتا ہے ہمارے ساتھی مانچ یہ بتائیے ہم نے سنائے حیران کر دینے والے فیچر آگئے اس ویکل میں صحیح سنے سر آپ نے جیسا کہ آپ سب کو بتائے کہ ایم جی نے نیو ہیکٹر لانچ کی ہے سو اس میں ایسے فیچر ہیں جو اس سیگمنٹ کے اب تک ہی کسی گاڑی میں نہیں دیے گیا بلکل ابھی میں اس کے بارے میں ان سے پوچھوں ہوں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا رہتا ہوں آپ کو کہ جس کے پاس بھی آج کل ایم جی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی ہے جی ہاں اس نے کم سمیے میں مارکٹ میں جو اپنی پہنچ بنا لیا ہے اس کو دیکھ کر تو بھائی ہم حیران ہو گئے یہ بتائیے حیران کرنے والے فیچر کیا ہے جس کی چرچت ہر جگہ سے ہو رہی ہے ابھی سے سر اتنا بڑا جو اس کے اندر لارجس سکرین سائز دیا گیا انفورٹینمنٹ سکرین اس کے علاوہ اور کسی سیگمنٹ میں نہیں ملے گا اوٹرنومس لیول ٹو ایڈاز کے جو فیچر ہیں اس سیگمنٹ میں آپ کو کسی میں نہیں ملیں گے لیک آپ دیکھ سکتے ہیں سر گاڑی کی فرنٹ لوگ کی بات کریں بولڈ اگریسیف گریل آ جاتی ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھئے کئیل کومینیشن کے ساتھ گریل کتنی اگریسیف لگ رہی ہے ایک مجھاک چل رہا ہے کہ اس میں خود کا انٹرنیٹ ہے یہ سچ ہے کیا نو ڈاؤٹ سر کہ اس کے اندر خود کا انٹرنیٹ بھی ہے اور گاڑی ہمیں جو ہے ڈرائیونگ کے ٹائم پہ assist بھی کرتے ہیں آسا نہیں ہو سکتا یہ آپ جوٹ بول دیں گے نہیں سر ہم آپ کو virtual demo دیں گے یہ دیکھ سکتا ان کا کہنا self انٹرنیٹ بھی ریچارج کروانے کی جورتی نہیں ہے جب آپ یہ گاڑی لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اس میں self انٹرنیٹ ملے گا کوئی بھی connectivity کی جورت نہیں ہے اس کے ساتھ اب sunroof بھی ہے اس میں تو یا سر اور sunroof کی اگر ہم بات کریں تو screen کے اندر سے آپ sunroof کو operate کر سکتے ہیں جو اب تک اس segment کی کسی گاڑی میں نہیں ہے میں اور بھی جاننا چاہتا ہوں میں پہلے باہر سے اس کا look ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے میں باہر سے اور بھی چیزیں ایک پر دکھائیے مجھے اور کیا کیا خاص ہونے والے ہیں اس میں آئیے سر اگر ہم friend look کی بات کریں grill دیکھیں سر ڈیزائن وائز grill دیکھیں سر اتنی بڑی bold grill جو گاڑی کی look کو تہناس کرتی ہے road presence جو دے گی luxury segment feel کروائے گیا یہ تو کافی مہنگی ہو جائے 40-50 لاکھ کی ہوگی تھوڑا میرے کو سستے والا دکھاؤ اس سے نہیں نہیں سر اگر ہم اس کی budget range کی بات کریں تو no doubt کہ یہ middle class کے budget کے اندر بھی آئے گی مطلب کہنا چاہتی ہے 15-20 لاکھ میں آ جائے گا یہ سر اگر اس segment کی بات کریں جو features اس کے اندر ہے luxury segment میں آپ اس کے لئے 60 لاکھ تک pay کرتے ہیں لیکن یہی features آپ کو اس price budget میں ملیں گے ma'am i can't believe یہ دیکھ سکتے ہیں ma'am کا کہنا ہے کہ اتنے کم دام میں یہ ہے آپ look دیکھئے اس کا look ایسا لگ رہا ہے کہ od یا کوئی fortuner یہاں پر کھڑی ہے بلکل دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن دام اتنا کم کیوں کیا اس میں جو پرجے ہیں وہ نکلی لگائے ہوئے ہیں نہیں نہیں سر جو بھی parts وغیرہ ملیں گے وہ آپ کو سب original ملنے والا ہے اور بہت ہی اچھے features کا ساتھ ملنے والا ہے یہ دیکھئے میں ابھی اندر کی انٹیریئر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح سے اندر کے جو انٹیریئر ہے وہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ اتنے کم دام میں اتنی اچھی چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں لیکن جی ہاں مجھے یقین نہیں ہو رہا اور آپ کو بھی یقین کرنا پڑے گا اندر سے دیکھئے جو look ہے فنسنگ ہے وہ بہت ساندار دی ہوئی ہے نو ڈاؤٹ سر آپ ایک بار سینٹر کنسول کی طرف نظر گھمائیے ایک بار دیکھئے اندر دیکھئے آپ آئیے سر سکرین سائز دیکھ لیجئے اس سیگمنٹ میں سب سے بڑا لارج سکرین سائز جو اور کسی گاڑی میں آپ کو نہیں ملتا سینٹر کنسول کی بات کریں یا ڈیش بورڈ کی بات کریں پروپر آپ کو لیڈر فنشنگ کے ساتھ مل جاتا یہ باہر سے سپیس کافی لگ رہا ہے کیا یہ کوئی سیسے سے تو ایسا نہیں ہے کہ سیسے کی بے سے بار لگ رہا ہے سر اس میں جو آپ کو سیکنڈ رو کا سپیس ملتا ہے اس میں آپ کو فلیٹ لیگ روم ملتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو سپیس ہے اس کا بلکل بھی آپ کو یہ تو ایم جی نے کمال کر دیا یہ مطلب اب تک کی ایم جی کی سب سے وہترین لگ رہی ہے جو اب تک کی جتنی بھی ویکل ہوئی ہے سر اب تک ہمیں بھی اسی چیز کا ویٹ تھا کہ ایم جی کچھ نیا لے کے آئے گی نو ڈاؤٹ ہم نے ہیکٹر کے ساتھ جب لانچنگ کی تھی تب بھی ہم کچھ بیس لے کے آئے تھے اور اب اس سے بھی زیادہ بیس لے کے آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر جیسے ہی انہیں پتہ لگا کہ ایسی کوئی جو ویکل ہے لانچ ہونے والی ہے لوگ فٹا فٹ سے اپنا کام دندہ چھوڑ کر یہاں پر آگئے ہیں اور ہر کوئی یہاں پر نگاہیں کھڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا پتائی ہے ہمیں سر اس میں آپ کو تینوں اپشن مل جاتے ہیں آپ فائیب سیٹر کے لیے جا سکتے ہیں ہیکٹر پلس کے اندر آپ کو دو اپشن ملیں گے سکس سیٹر اور سیون سیٹر دونوں ہمارے پاس شوروم پہ ایویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکس سیٹر ہے یہ سکس سیٹر ہے جی کیپٹن سیٹس کے ساتھ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو لارج سیٹ مل رہی ہے سپیس وائز بھی فیملی میمبر اگر کافی ہیلتی ہیلتی ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سپیس بہت اچھا ملے گا گاڑی کے اندر میم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پہت اچھے سا ایکسپلین کر رہی ہیں اور ہمیں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے یہ بتا رہی ہیں ہمیں تو بھائی اگر پیسے ہوتے تو آج ہی بک کر لیتے ہیں مام تو کیا یہ مطلب کیسے بک کر سکتے ہیں ایک بار وہ بھی بتا دیجئے سر آپ ڈیلرشپ پہ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا آئی وی آئی نمبر بھی ہے آپ ہمیں فون پہ گوگل پہ اپنی ڈیٹیلز پروائیڈ کر سکتے ہیں وہاں سے ہم آپ کی بکنگ لے سکتے ہیں یہ دیکھئے مام بہت اچھے سے بتا رہی ہیں اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس ویکل کے بارے میں تو جان لیا بھی کہ ایم جی ہیکٹر نے اس طرح کی بہترین ویکل جو آج لانچ کر دی ہے یہ ایڈریس کا ہے کہاں سے اسے بک کر سکتے ہیں ایک بار میں کم اگر سبتوں میں جاننا چاہوں جو ویکل ہے اس کا توڑ کیا ہے مطلب کیا ایسی خاص بات ہے جو سب سے ایلگ ہے اس میں سر پہلی بات اس سیگمنٹ کے اندر آپ اگر اس کے فیچرز کی بات کریں اڈاس فیچرز اوٹونومس لیول 2 سکرین سائز لارجسٹ سپیس وائز کمفرٹ سب کچھ آپ کو ایک گاڑی کے اندر مل رہا ہے تو کیوں نہ لگا اس پہ پیسے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی کن ملا کے پیسا وصول جہاں پیسا وصول آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا تو یہ پیسا وصول ہے اگر آپ اس ویکل کو لینے کی سوچ رہے ہیں تو بلکل گھاٹے کا سودا نہیں ہے کیونکہ اتنے کم رینج میں تو بھائی آپ کو ایسی کوئی لکجریس گاڑی بلکل بھی نہیں ملنے والی ہیں یہ بتائیے یہ اپنا جو شور روم میں وہ کہاں پر ہے سر ٹول پلازا نیر سیکٹر 18 ہودہ آفیس بلکل اوپر یہ آپ کو ہائی وے پہ مل جائے گا سامنے سے گر آپ دیکھیں تو آپ کو ایم جی کا شور روم نظر ہے اس کا موڈل کہنام کیا سر اس ویرینٹ کا سپیسیفک نیم اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہے فائی سیٹر ٹوپ اینڈ ویرینٹ شاپ پرو مینوول دیکھ سکتے ہیں ایم جی ہیکٹر جو ہے آج ہی یہ جو سیریز وہ لونچ ہوئی اور آج پہلے دن ہی یہاں پر ایک ہمارے ساتھ کسٹومر ہے ایم جی کے جو کی اسے وکنگ کرانے کے لئے یہاں پہنچ گئے ہیں ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اس میں کیا دیکھا کیا لگ لگا کیونکہ ہم نے سنا یہ کوئی اور وکنگ لینے جا رہے تھے لیکن یہ ایم جی کے سورو پہنچ گئے سر کیا نام آپ کا نیتن نیتن جی ہم نے سنا کوئی اور وکنگ لینے جا رہے تھے اور یہاں پہنچ گئے آپ ہاں سر میں ایک سیو وی سیون ہنڈرڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا میں نے ایون ملکی بک بھی کروا دی تھی لیکن اب اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد میں ابھی اس کو کینسل کراؤں گا اور میں ایم جی ہیکٹر ہی ملکی لوں گا کیونکہ اتنے کم پرائز رینج میں اتنے فیچرز ملنا اڈا سیسٹم 14 انچ تس سکرین کافی سیفٹی فیچر اگر فیچرز کی بات کرے ایم جی نمبر ون وارنٹی اور اس پرائز میں ملکی بلیو نہیں ہو رہا کی ایم جی نے ہم کو اچھ ملکی گیفٹ دیا کون سا فیچر آپ کو سب سی جی اٹریکٹی لگا یہ 14 انچ سر ڈسپلی ہے اس میں ملکی user friendly بچے وغیرہ بھی آرام سے آگر سکرین کی بات کریں مارکیٹ میں ملکی پوسی سا وصول اس سے بھی زیاد ہے میرا نیتین شرما نیتین شرما جی تھے اور انہوں نے آج یہاں پر booking کرا لیا اگر آپ